ہی گائز بلکم ٹو ککنگ خبیر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بوٹی کباب کی ریسپی جسے میں نے مٹن سے بنایا ہے آپ اس کو چکن سے بھی بنا سکتے ہیں بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی آپ بھی اس فیسٹیف سیزن اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں آم شور آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے تو چلیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کو شیئر ضرور کریں اوکی تو پہلے آپ دیکھ لیجئے کی آپ کو اس ریسپی کے لیے کون سے چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے ایک چھوٹا چمچ تیکھا لال مرش پاوڈر جو تیکھا بھی ہوتا ہے اور کلر بھی اس کا بہت ہی برائیڈ آتا ہے تو اس لئے میں نے اسی لال مرش کا استعمال گیا آپ چاہیں تو نورمل چلی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور کشمیری لال مرش پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹا چمچ لیا ہے زیرا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ لیا ہے چنگز کا چومن مسالہ اس چومن مسالے کا ٹیسٹ بہت ہی بڑیاں ہیں جو کی اس بوٹی کباب کے ٹیسٹ کو بہت ہی بڑیاں کر دیتا ہے اس لئے میں نے یہاں پر اس کا استعمال کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں یا اس کے جنگیں کسی اور چومن مسالے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے لیا ہوا ہے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر یہ گرم مسالہ میں نے صرف ساتھ انگریڈینٹ سے بنایا ہوا ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں نے لنک دے دیا ہے دسکرپشن باکس میں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور میں نے لیا ہے ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ نمک ہے اور ون فورت ٹی سپول لیا ہے ہلتی پاوڈر اور ہمیں چاہیے ایک بڑا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ دو بڑا چمچ دہی ہے جس کا پانی نکال دیا ہے اس ریسپی کے لیے ہم نے سوکھی دہی چاہیے ٹھیک ہے اس لیس کا پانی نکال دیا ہے اور لیا ہوا ہے ایک چھوٹا چمچ نیبو کا رس اور یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے دو سو گرام مٹن کے پیسٹ جس کو بہت زیادہ بڑا نہیں رکھا ہے چھوٹا چھوٹا اور پتلہ ہی رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے ان سارے مسالوں کو ڈال دینا ہے پھر اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ ریفائنڈ آئل اس کو ڈال کر بہت ہی اچھے مکس کریں گے آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل کے جنگے دیسی کھی اور بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بوٹیوں میں ہم نے ان ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اور اوہر نائٹ آپ اسے میرینیٹ کریں فریج میں رکھ کے ہی میرینیٹ کریں باہر نہیں رکھیں گرمیوں کا ٹائم ہے تو آپ نے اس کو باہر نہیں رکھنا ہے اگر سردیوں کا ٹائم ہے تو آپ اس کو باہر ہی رکھ کے میرینیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ دن میں بنا رہے ہو تو آپ اس کو چھے سے ساتھ گھنٹرے تک میرینیٹ کریں اس کے بعد ہی پکائیں اس سے کیا ہوگا جو مٹن ہے وہ بہت ہی جلدی گل جائے گا اور سارے فلیور جو ہیں وہ اس میں ایبزورب ہو جائیں گے اوہر نائٹ میرینیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو واپس اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہوا وڈن اسکیور اگر آپ کے پاس وڈن اسکیور نہیں ہے تو آپ یہاں پر ٹوٹ پک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسکیور کا استعمال نہ بھی کریں اس کباب کو آپ ایسے بھی شیلو فرائی کر سکتے ہیں اور روست بھی کر سکتے ہیں تو اسکیور میں میں نے سارے بوٹیوں کو اس طریقے سے سارے مسالے میں لپیٹ کے لگا دیا ہے اور سادہ اس میں ڈسٹنس نہیں رکھا ہوا ہے سب کو قریب قریب ہی لگایا ہوا ہے اب اس کو پکانے کے لیے میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہوا ہے تھوڑا سا ریفائنڈ آئل آپ چاہیں تو اسے بٹر میں بھی پکا سکتے ہیں پھر ہم نے اس کے اندر ان سارے اسکیور کو رکھنا ہے اور اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پر پکائیں گے ایک منٹ کے لیے کور کر کے پکانے سے کیا ہوتا ہے کہ مٹن جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے اور جب یہ پانی چھوڑے گا تب ہی اچھے سے پکے گا بھی تو اس لئے ہم اس کو کور کر کے ہی پکائیں گے ہوا ہے اب آپ اس کے سائٹ کو ٹرن کریں اور واپس اس کو کور کر کے ایک منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اور پکائیں ٹھیک ہے بس ایک منٹ کے بعد ہم نے اس کے کور کو ہٹانا ہے اور اب اس کی سائٹ کو ٹرن کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اور فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا پانی بلکل سوک نہیں جائے گا اور یہ جو بوٹی کباب ہے ہمارے وہ اچھے سے شیلو فرائی نہیں ہو جائیں گے تب تک جب آپ کی کباب اس طریقے سے فرائی ہو جائیں اس میں پانی بلکل سوک جائے تب ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے کھٹوری اور اس کے اوپر میں نے رکھ دیا جلتا ہوا کوئلا اور اس میں ڈالیں گے کچھ ڈراب دیسی کی اور اس کو ڈالتی ترنت ہی کور کر دیں گے اور تب تک کور رکھیں گے جب تک کہ اس میں سے یہ سٹیم نکل رہی ہے تب تک بس پھر جب اس میں سے یہ سٹیم نکلنا بند ہو جائے تب اس کے کور کو ہٹائیں اور گرما گرم یہ بوٹی کباب سرف کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بنانے میں تو بہت ہی آسان تھا آپ بھی ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور ریسپی کیسے لگی تھانکس ور ووچنگ